بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آزارہ کازمی کیس کی حوالے سے بہت عام ترین دن ہے زہیر و شبیر کی زمانت پر اس وقت سمات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی جب سمات ہوئی تھی تو ملزمان کے بکلا کی طرف سے دلائل مکمل ہو چکے تھے بہت دیر تک وہ دلائل دیتے رہے اور کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بیچارے مظلوم ہیں معصوم ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا روٹی کو چوچی کہتے ہیں بیچارے غریب ہیں یتیم ہیں اور پیسے بھی نہیں ہیں اب جو ہے وہ کھانے پیرے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں فیملی کو اور جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں بھی بڑے مسئلے میں سائل ہو رہے ہیں تو خدا کے واسطے ان کو جو ہے وہ بیل دے دی اب کیا کون رہا ہے وہ ان کے بکلا کی ٹیم کہتی ہے جو ایک سمات کے ایک لاکھ ارپیت چارج کرتی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو بیچارے جو ہے ان کو ہر حال میں ہر حال میں جو ہے وہ زمانت ملنی چاہیے تو پچھلی سمات پہ انہوں نے جج ساپ کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی ایسے ایسے دلائل دیئے تھے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کتنا جھوٹ بولتا ہے اور انسان موت کو بھولا ہوا ہے آج جی جبران ناصر صاحب کی جو جانب سے دلائل جو ہے وہ دیے جانے ہیں کیونکہ ایک طرف کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اب میدیری کازمی کے وکیل جبران ناصر صاحب جو ہے وہ دلائل دیں گے اور بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہر اس چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا کہ کس طرح سے لوگ کراچی آتے ہیں کس طرح سے ان کے نمبرز ایکٹیو ہوتے ہیں کس طرح سے پولس جو ہے وہ سی ڈی آر نہیں نکلواتی اپنی مدد آپ کے تحسی ڈی آر نکلوایا جاتا ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ شبیر زہیر جو ہے وہاں پر موجود تھے ایک ہفتہ پہلے بھی انہوں نے آکے ریکی کی تھی اور بچی جو ہے کراچی سے لاہر نہیں جاتی جس کے خیر پاکستان کی عوام کو بھی یہ ساری باتیں پتا ہے مزاق کی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دونوں بچارے مظلوم ہیں ان کو زمانت دی جائے جتنا پروپیگنڈا جتنی گیمز کھلنے کی کوشش کریں پاکستان کی عوام کو جو بھی بنانے کی کوشش کریں وہ نہیں بن سکتی کیونکہ بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ریکی کی اور ابھی تک پولس جتنے بھی آئی او تبدیل ہوئے ہیں اس میں سے کوئی آئی او بچی کا جو بیان ہے جو اس نے حلفن کہانی سنائی تھی کہ میں کراچی سے لاہر خود جاتی ہوں جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی انداز میں ہمیں یقین ہے دلائل دیں گے جس طرح سے پہلے دلائل دیئے تھے اور ان کو جو ہے مو کی کھنوی پڑی تھی اور ان کو جو ہے وہ جیل پہنچایا گیا تھا تو آج بھی یہی ہونے والا ہے ملزمان کے بکلا نے تو خیر اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا کیا کریں جی روٹی کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے انہوں نے زارہ کازمی کے حوالے سے کہا کہ جی بچی کو انہوں نے اغواہ نہیں کیا چلان کے حوالے سے کہا کہ چلان جو ہے وہ غلط قسم کا بنایا گیا ہے ان کے مطابق جو پہلے آئیو سی کلاس چلان بنا چکے تھے ان کے مطابق وہی سی کلاس چلان بننا شہی ہے نا بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے نا بچی جو ہے وہ کراچی سے بچی کو اقواہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں انہوں نے کہا جی چلان میں بھی زیادتی کی گئی ہے غلط ہے یہ چلان بھی نہیں ایکسیپٹ ہونا چاہی ہے یہ چلان بھی غلط ہے کوئی گروہ نہیں ہے کسی نے اس کو اقواہ نہیں کیا بچی خود جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی غلط چلان بنا کر جو ہے ان کو فسانے کی کوشش کی جاری ہے ان پر زیادتی کی دفعات لگانے کی کوشش کی جاری ہے اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ MLO نہ ہو بچی کو یہ سامنے نہیں لے کر آ رہے ہیں ہم اس لئے چاہتے ہیں کہ بچی کا 164 کا بیان ہو تاکہ بچی آ کر یہ بات بولے لیکن ان کو بھائی کون سمجھائے گا کہ بچی مائنر ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ بچی کی بیان کی کوئی اہمیتی نہیں ہے بچی جب مائنر ہے بچی کی عمر جو ہے وہ کم آئی ہے تو نہ سندھ کا قانون نہ پنجاب کا قانون کہیں سے اجازت ہی نہیں دیتا کہ بچی اپنی پرسن سے مرضی سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ وہ بالنگی نہیں ہے لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں بچی کا 164 کا بیان ہو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز یہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو تو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہوا ہے ہر چیز ہر گیمز جو جس طرح سے کھیلتے ہیں یقین کریں کہ سمجھاتی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے کچھ بہت بڑی شخصیت ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس جو پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں اچھا جی اب انہوں نے یہ وطیرہ اپنایا ہوا ہے کہ ہر حال میں ان دونوں کو رہا کیا جائے کیونکہ یہ دونوں بیچارے جو ہیں وہ معصوم ہیں اور مظلوم ہیں اور اچھا جی دیگر درخواستے بھی آج ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دیگر جو درخواستے دائر کی گئیں جس میں 164 کے بیان کے حوالے سے درخواست ان لوگوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی حالکہ کتنے بے وقوف ہیں بار بار کہا جا رہے ہیں کہ جو 164 کا بیان ان بچی نے پہلے دیا ہے وہ ان کے حق میں ہی ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا لیکن یہ کہتے ہیں نئی جی دوبارہ 164 کا بیان جو ہے ہم نے دلوانا ہے تو اس پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے آج امید کی جائے جائے کہ اس پر فیصلہ سنات کیا جائے گا دوسرا یہ بچی سے ملنے کے لیے جو ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہیں بڑی ملنے کی کوشش کی گئی ہر طریقے سے جو ہے بچی سے ملنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ جب بچی سے مل پائیں گے تب ہی تو 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا پائیں گے نا کہ اگر اجازت مل جاتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اجازت جو ہے نہیں ملنی ان سے ملنے کی تو بچی سے ملاقات کی جو درخواست انہوں نے دائر کی تھی اس پر بھی دلائل ہو چکے ہیں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے امید کی جا دیئے کہ آج فیصلہ سنا دیا جائے گا آج انہیں بیل نہیں مل سکتی کسی بھی صورت آج بیل نہیں مل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب آج دلائل کمپلیٹ کریں گے دلائل دیں گے اور اس سے پہلے جن کی ابوری زمانت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسترد ہو چکی ہے جس پر انہیں گریفتار کیا گیا تھا اب انہوں نے جو زمانت باز گریفتاری ہے اس کی درخواست دی ہوئی ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں جیل میں ایک دن بھی نہ رہنا پڑے ان کی درخواست زمانت مسترد ہو گئی تھی پہلے اور انشاءاللہ اب بھی مسترد ہوگی ان کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا ان کو وہیں کی کھانی پڑے گی وہیں پر ٹوائلٹ ساف کریں وہیں پر برش اٹھا کے جو احتجاج ریکارڈ کریں کبھی وائپر ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی ٹوائلٹ کلینر ہاتھ میں ہوتا ہے اور باربر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے واسطے باہر نکالو تو باہر تو ان کو بالکل بھی نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اگر ہم اصول کی بات کریں تو جو گواہ تھا اس بوگس نکاکہ اور نکاکہ تھا اس کو تقریب میں ساڑھے تین سے چار مہین اندر رکھا گیا ہے تو ان کی بیل تو بنتی نہیں ہے کیونکہ یہ تو مین کلپریٹ ہے آج جی انہوں نے جو گیم کھیلنے کی کوشش کی اس گیم میں یہ کامیابی ان کو ملی تو میں ہمیشہ بات بولتی ہوں کہ وقتی کامیابیوں سے کچھ نہیں ہوتا انسان کو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے کی چیز دیکھنی چاہیے کیونکہ راستہ مشکل ہوتا ہے ہر اس انسان کے لیے جو سچ اور حق پہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ حق پہ چلنے والوں کی ہی جیت ہوتی ہے تو آج آپ کو بتائے کہ ایک اہم ترین فیصلہ آیا ہے صبح سندھکائی ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے بوگس نکاہ کا جو نکاہ کھا ہے اور گواہ اس کو زمانت دے دی ہے یہ باتیں ہمیں پہلے سے پتا تھی پتا تھی کہ جی زمانت ملنی ہے کیونکہ ان کی جو جرم انہوں نے کیا تھا اس کی سزا چھ مہینے سے زائد ہوتی ہے تو ساڑھے تین چار مہینے سے تو وہ ویسے ہی اندر تھے تو انہوں نے جو ہے زمانت ان کو مل چکی ہے ساری گیم کس نے کھیلی ہے اس ماسٹر مائنڈ ہے یہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے جو عدالت کے اندر جس کو کال ملائی جاتی ہے جس کو اندر کی پروسٹیڈنگ سنوائی جاتی ہے جو ان پر اب اعتبار نہیں کرتا کیونکہ وہ پاگلوں کی طرح پیسے لگا رہے تو ان کی سازش یہ تھی کہ یہ پہلے انہوں نے بلکل مو نہیں لگایا میں آپ کو سچ بات بتاؤں نکا خان جو ہے اور جو گواہ تھا ہمارے سورسز کے مطابق ان کی باس ہو چکی تھی انہوں نے ان کو دھمکیا لگانا شروع کر دی تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم تمہارے پول کھول دیں گے لیکن انہوں نے ان کو مو نہیں لگایا کیونکہ یہ بڑے مفاد پرست لوگ ہیں اور انہوں نے اس وقت ان کی سنوائی کی ان کو وکیل دیا ان کو ایک ایک لاکھ کے مچلکوں کے ایویس جو ہے زمانہ دلوائی جب اونٹ بہار کی نہیں جائے یعنی کہ زہیر اور شبیر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے بیل کے لیے درخواست دی بھی ان کو انشاءاللہ ان کی بیل یہاں پر ریجیکٹ ہوگی تو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ ہی جانا ہے تو سندھ ہائی کورٹ جانے سے پہلے انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ انہوں نے نکاح خان اور جو بوگس نکاح کا گواہ ہے اس کو زمانت وہاں سے دلوا دیئے اب ایک گراؤنڈ انہوں نے بنانی تھی جو گراؤنڈ بنا لی کہی ہے کہ ان کو اب زمانت مل سکتی ہے تو سندھ ہائی کورٹ سے ہمیں کیوں نہیں مل سکتی پوری گیم ہے پوری گیم کھیلنے کی کوشش کی جاری یہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو پاگلوں کی طرح پیسے لگا رہا ہے اور ہر طرح سے گیم کھیل رہا ہے تو انہوں نے ان گتھوں کو بھی باب بنا لیا جو بلا وجہ ان کی وجہ سے فس گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف بیان دینا تھا اس سے پہلے کہ معاملات خراب ہوتے انہوں نے ان کو وہاں سے سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ان کو وکیل دیئے ان کے گھر والوں کو پیسے پوسے دیئے روشن ڈلوا کے دیا اب ایک گراؤنڈ بن چکی ہے کہ جی بوگس نکا کا جو گواہ ہے اور دوسرا جو نکا کا ہے ان کو سندھ ہائی کورٹ سے بیل مل چکی ہے تو اس گراؤنڈ پر اب یہ آگے چیلنج کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ شمیر کو بیل بھی دلوا دیں لیکن ابھی معاملات جو ہیں ایسے ہیں کہ انشاءاللہ بیل نہیں ملنے والی بڑی گیمز ہیں کوئی بات نہیں میں کہتی ہوں کہ جتنے مرضی مکاری آپ کرتے ہو جتنی مرضی آپ سازشے کرتے ہو اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور آپ کو ایسی پلٹی آئے گی آپ کو ایسے موگے پر آپ گریں گے کہ جو گڑھا آپ نے دوسروں کے لیے کھودا ہوا تھا انشاءاللہ آپ اس میں گر جائیں گے اور حق اور سچ کی جیت ہوگی